اسلام علیکم سیفیز ہیر نام تو سنے ہی ہوگا بزنس سریز کی اس ویڈیوز میں ہم آپ کو پاکستان میں کسی بھی بزنس کو ریجسٹر کروانے کا طریقہ بتائیں گے اور اس بزنس کو ریجسٹر کروانے کے بعد آپ اس بزنس کا ٹریڈ نیم، ٹریڈ مارک یا پھر کوپی رائٹ کو کیسے ریجسٹر کروائیں گے وہ بھی اس بزنس سریز میں آپ کو بتایا جائے گا کیا میں نے اس بزنس سریز کو اس لنے سٹارٹ کر دیا تو آنسر ہے نو، نہیں تو اتنی ڈیوارسی فائی لوگوں سے ملنے کے بعد مجھے یہ لگا کہ بہت سارے لوگوں کو یہ تو پتا ہے کہ بزنس کو ریجسٹر کروانا ہے لیکن کیسے وہ خود کیسے ریجسٹر کروا سکتے ہیں بغیر کسی ایجنٹ کے بغیر کسی نوئر کے پاس جاتے ہوئے یہ ان کو ملوم نہیں اور اس کے ریلیٹیڈ یوٹیوب پر اور بھی بہت سارے کنٹینٹس ہیں بہت ساری ویڈیوز ہیں لیکن وہ ویڈیوز یہاں تو نامکمل ہیں یا اگر اس میں انفارمیشن دی جا رہی ہے تو بہت تھوڑی انفارمیشن دی گئی ہے اور بہت ساری ویڈیوز تو لائیرز اور انجنٹس نے صرف اور صرف اپنے بزنس کو پرموٹ کرنے کے لیے ڈالی ہوئی ہے وہ آپ کو دس میں سے دو پرسنٹ اس کام کے مطلق بتائیں گے اور ایٹ پرسنٹ اپنے بزنس کو یا اپنی کسی انٹی کو پرموٹ کرنے کے مطلق وہ بتایا ہوتا اس ویڈیوز میں تو کیوں میری سیفلا یوٹیوب چینل پر میرا اس ویڈیوز سریز کو سٹارٹ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اے سے لے کر زیڈ تک الپ سے لے کر یہ تک سب ویورز کو بزنس کو ریجسٹر کروانے کا طریقہ بتایا جائیں تاں کہ وہ اپنا بزنس کو ریجسٹر کروا سکیں بغیر کسی لائر یا ایجنٹ کو فیز دیئے تو ہم ٹاپک پر آتے ہیں اپنے بچپن سے سنا ہوا کہ بزنس تین قسم کے ہیں نمبر ون سول پروپرائیٹرشپ نمبر ٹو پارٹنرشپ نمبر ٹری کمپنی سول پروپرائیٹرشپ جیسا کہ نام سے ظاہر ہے سول مین ون پروپرائیٹرشپ مین آرنر ایسا کوئی بھی بزنس جس بزنس کا آرنر ایک ہے اس وہ سول پروپرائیٹرشپ کی کلاسیفکیشن میں آئے گا تو سول پروپرائیٹرشپ کے بزنس کو ریجسٹر کروانے کے لیے آپ کو کہیں بھی جانے کی ضرورت نہیں آپ آن لائن اپنے آفیس میں بیٹھ کر اپنے بزنس سیٹ اپ پر بیٹھ کر یا اپنے گھر میں بیٹھ کر آن لائن ایف بی آر کی ویب سائٹ پر جا کر سول پروپرائیٹرشپ کے بزنس کو ریجسٹر کر سکتے ہیں اس کا مکمل پریکٹیکلی طریقہ ہم اپنی ویڈیو میں بتائیں گے اس کے علاوہ سیکنڈ بزنس کی کلاسیفکیشن پارٹنرشپ بزنس پارٹنرشپ بزنس اس بزنس کو کہتے ہیں جس میں دو یا دو سے زیادہ پارٹس مل کر کام کرے اور اس کو پارٹنرشپ بزنس کہتے ہیں تو اس کو ریجسٹر کروانے کا بھی وہی طریقہ ہے جو کہ سول پروپرائیٹرشپ کو ریجسٹر کروانے کا طریقہ ہے صرف اس میں پلس یہ کرنا ہوتا ہے کہ ایک پارٹنرشپ ڈیٹ کرنی ہوتی ہے سائن اور اس پارٹنرشپ ڈیٹ کو ریجسٹرار اپنی کسی بھی ٹاؤن کے ریجسٹرار یا ڈیویزن کے ریجسٹرار آفیس میں جا کر ریجسٹر کروانے پڑتی ہے اور تھرڈ بزنس کی کلاسیفکیشن ہے کانپلی کانپلی کو ریجسٹر کروانے کے لیے آپ کو سیکیورٹی اچینج کمیشن آف پاکستان کے آفیس میں جانا پڑے گا تو کوئی قویسٹن ہوگی سائن پا یوٹیب چینل کی اس بزنس سریز کی نیکسٹ ویڈیوز میں ہم ان تینوں بزنس کو کیسے ریجسٹر کروانا ہے وہ ڈیٹیل سے ہم یہ ویڈیو بنایں گے ور بھائی ور ویڈیوز میں ہم آپ کو ایکسپلین کریں گے کہ سولپ رائٹرشپ کو پریکٹیکلی پریکٹیکلی ہم ایکسپلین کریں گے سولپ رائٹرشپ کو کیسے آپ ریجسٹر کروائیں گے سیکنڈ ویڈیوز میں ہم آپ کو پارٹرشپ بزنس کو کیسے ریجسٹر کروانا ہے وہ بتایا جائے گا اور تھرڈ ویڈیوز میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ آپ نے کمپنی کو سیکیورٹی ایکسینج کمیشن میں کیسے ریجسٹر کروانا ہے پریکٹیکلی بزنس ویڈیوز کو دیکھنے کے پاتھ آپ بغیر کسی ایجنٹ اور نوائر کے اپنا پاکستان میں کسی بھی بزنس کو ریجسٹر کروانے کے قابل ہو جائیں گے سبجیکٹو لیپٹیڈ بزنس جیسے کہ ٹیوریزم بزنس اس بزنس کو سٹارٹ کرنے کے لیے ٹیوریزم لسنس لینا پڑتا ہے اور سبجیکٹو اسلح بزنس آرم بزنس اس کے لیے دیفنس منسٹری سے لسنس لینا پڑتا ہے سبجیکٹو ہیلتھ ریلیٹیڈ بزنس جیسے میڈیکل سٹورز ہو گئے اس کے لیے علیہ دا ایک لسنس لینا پڑتا ہے اور سبجیکٹو یعنی جوس فیکٹری بزنس اور کچھ اس طرح کے ریلیٹیڈ فوڈ ریلیٹیڈ بزنس اس کے لیے فوڈ آثورٹی سے آپ کو لسنس لینا پڑتا ہے ادروایز جو بھی ایک بزنس ہے جو کہ ان کیٹیگریز میں نہیں آتے ہیں کہ جنرل کیٹیگریز میں آتے ہیں اس بزنس کو آپ آسانی سے خود ریجسٹر کروا سکیں گے اور اگروایز جو بھی ایک اوٹ کو پڑتا ہے جنرل کیٹیگریز میں آتے ہیں موسیقی